اسلام علیکم this is ڈاکٹر وصیب میرے ساتھ ہیں اسمان علی حارون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بڑی عید قریب قریب آتی جا رہی ہے تو ہم نے سوچ ہے کہ ایک ویڈیو بنا لیں جیسے کہ ہم بناتے رہتے ہیں اور اس ویڈیو کا مقصد آپ کو information دینا ہے right information دینا ہے تاکہ آپ کی زندگیوں میں بہتری آسکے تو آج ہم بہت زیادہ messages آ رہے تھے کہ گوشت والی عید آ رہی ہے ہم نے کیا کھانا ہے جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں ہم کیسے اس کو مینج کریں گے کیونکہ پھر دوبارہ ایک سال کے بعد آئے گی کیونکہ عمومن نے یہ فیٹی لیورالوں کو کہتے ہیں گوشت نکھانا تو آجا دو سب باتیں ڈسکس کریں گے سبود کے ساتھ اور یہ بیسیکلی ویڈیو ان کے لیے فائدہ مند ہوگی جو آلیڈی ڈائیٹ پہ ہیں جو ایک پروسس کے دوران ہے تاکہ اگر انہیں نے مینج کرنا ہے تو ہم بتائیں گے کہ آپ نے مینج کرسکرنا ہے تو ہم چکن کو ریپلیس کر سکتے ہیں بلکل مٹن کے ساتھ بلکل کر سکتے ہیں اسی پورشن میں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بے تہاشا زیادہ آپ کھا رہے ہوں تو یعنی کہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو سرونگ آپ چکن کی لے رہے تھے اوتھنی ہی مٹن اور بیف کی آپ لے سکتے ہیں ویسے سرونگ کم ہوتی ہے چکن کی نسبت لے کے چکن چسپیس کی نسبت لیکن ہم اس لئے کہ چلیں اید ہے تو تھوڑی سی آپ کی ٹریٹ ہو جائے اور یہ میٹھی اید نہیں ہے میٹھے کے بارے میں میں یہ بولوں گا کہ بی بی سی کے مطابق 2035 میں آدھا پاکستان شگر کا شکار ہونے والا ہے جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم لگے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن یہ وجہ اس تک وہ پونچے کیسے کیونکہ اندھر نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم جب بھی خوش ہوتی ہے اور بڑی ایت پر چھوٹی ایت پر مٹھائیوں کا تو اتنا جدہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم خود جب چھوٹے تھے تو جب میمان جو ہے تھوڑی بہت جو بیٹھائی چھوڑتے تھے تو ہم راستے میں ہی ہڈپ کر جاتے تھے تو بہانہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں اید ہے کوئی نہیں ہے ہر کوئی کھا رہے تو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو میٹھا ہے نا یہ جو میٹھائی ہے اس کے اندر آدھی غلوکوز ہوتی آدھی غلوکوز ہوتی ہے جو کہ انتہائی نقصان دے تو تھوڑا بہت کسی کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا اپنے چک لیا تو الگ بات لیکن ہماری بکس میں اس کی بلکل بھی گنجائش نہیں ہے بلکل بھی بلکل بھی ٹھیک ہے نا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تھوڑا سا لوگوں کا مائنسٹ چینج کرنے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ انجانے میں لوگوں کا نقصان کر رہے ہوتے زبردستی تھوڑا رہے ہوتے کھلا رہے ہوتے یقین جانے ہواسپٹل میں ایک ڈیابیٹک پیشن ایڈمیٹ ہے اور اس کے لیے جو اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں تو فروٹس جس میں فرکٹوس ہوتا ہے یا وہ جوسیز ڈبے جس کے اندر چینی چینی ہوتی ہے تو تھوڑا سا میں نے ان چیزوں کو چینج کرنے اور براپ پر جی جی ڈرنکس کے بارے میکنے ڈرنکس میں دیکھیں اسمان یہ کہتے ہیں کہ ڈائیٹ کوک نہیں پی دی میں تھوڑی سی بیچ میں گنجایت نے کہا ہوں کہ خیر ہے کوئی نہیں کوئی ایک گلاس دو گلاس ڈائیٹ کوک پی لئے تو وہ دیکھیں میں بلکل مانتا ہوں کہ آئیڈی نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ بھی اس کے اندر بھی کیمیکلز ہیں لیکن چینی سے زیادہ خطرناک کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں اگر تھوڑی بہت خیونگ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا آپ لے سکتے ہیں ان کے کلائنٹس یہ میرے کلائنٹس ہو کرے جو باقی اسمان کے کلائنٹس ہیں وہ پھر پانی پیے یا لیمونیر شیمونیر پیے گوشت حضم ہو جائے گا کوئر کے بغیر حضم ہو جائے گا چیٹ میل چیٹ میل کو بھی نا لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا چیٹ دے کہ بس صبح سے سٹارٹ ہوئے اور بس پر رات تک اتنی کیلریز دیری کہ ہفتے کی مہنج جائے کر دی اور چیٹ میل میں یہ بھی کونسیپٹ ہے کہ بس آج چیٹ میل لے نا ہے تم کچھ بھی کھا سکتے ہیں نہیں پروٹین کو ہی ریشو بڑھائیں وہ کالیز آلماس دبل اپ لے سکتے ہیں لیکن رکھنی پروٹین ہی ہے یعنی کہ اپنی گوشت اور اس کیلہ کونٹی کو ساتھ ریکس کو اس کو رکھنا ہے کابز لے لے اس دن لیکن اس کے ساتھ اپنے پروٹین بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں امٹی کیلریز کھا رہے ہیں سموہ سے پکوڑے اس طرح کی چیزیں ہمارے تو سینڈوچز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بریڈی برد ہو کی اور بیٹ میں بیچاری ایک باریک سی لائن میونیس کی جا رہی ہوتے ہیں یا کسی چکن سپرٹ کی جا رہی ہوتے ہیں تو اس میں پروٹین کونٹنٹ زیادہ نہیں ہوتا اور یورک اسید جن کو ہے ان نے انہیں توڑی سی اتھیاد کرنی ملکہ انہیں نے ریڈ میٹ سے اتھیاد کرنی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یورک اسید بڑھ گیا تو ساڑے ہوتے پا دے گیا ان کی ویڈیو دیکھی دی تو یہ کہ یورک اسید والے ہیں وہ یہ بات غور سے سن لے سمجھ لیں کہ انہیں نے ریڈ میٹ کا پورٹشن نہیں بڑھا کیونکہ اس میں پروٹین زیادہ ہوتی جس کیونسی یورک اسید زیادہ ہوتے اور اچھی خبر جن کو کولیسٹرول تیج ہوئی بیلکور جو کولیسٹرول والے ہیں اور جو فائٹی لیور والے وہ کھائیں کیونکہ فائٹی لیور اور ڈس لپیڈیمیا کی وجہ انسولین ریزیسٹس ہے جس کی وجہ روٹی چاول فروٹ مٹھائی ان کا استعمال زیادہ ہے تو آپ نے ان کو رسٹرک کرنے اور میں تو یہ فائٹی لیور کے پیشنٹ کو تو زید پہ میں مطن و بیف لکھتا ہوں اور وہ پیلے بیلے حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو بند کر آمائے ہاتا جو اسلی وجہ ہے وہ کارگو ہائیڈرس کارگو ہائیڈرس کو رسٹرک کرنا ہے اور مطن بیف اور یہ تکے شکیات اور پروٹین بڑھانے ہیں کلے جی بھی سوپر فوڈ ہے وہ بھی کھا سکو گے اور اتنی زیادہ پروٹین ہو جائے گی گردے تلی خراب ہو یہ بڑا اچھا سوال کیونکہ دیکھیں ہمارے ہماری کوجی ہے کہ ہم ختم کریں نمبر ون کاؤز گردے فیل ہونے کی ڈائیبیٹیز ہے جس کی وجہ کاربو ہائیڈرس ہائیپر انسونیمیہ ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ ڈائیٹ میں جو پروٹین ہے اگر وہ ہم صحیح قوانٹیٹی میں لیں گے تو اس کا انسولین انڈیکس زیادہ نہیں ہے تو انسولین کے لیول کو نیچے لے کی آئیں گے تو آپ اگر لانگ ٹرم لو کارب ڈائیٹ پہ رہیں گے تو آپ کے گردے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ پروٹین نمبر ون کاؤز نہیں ہے گردے فیل ہونے کی ڈائیبیٹیز ہے جو ہوتی ہے کاربوہیٹریز زیادہ لینے کی وجہ سے اچھا یہ تو ہو گیا ڈائیٹ سے ریلیٹیٹ اور اب چونکہ جیمز بند ہوں گے چھٹی ہوں گی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ایکسرسائز کے لیے گھر میں ہیٹ ورکاوٹس کر سکتے ہیں ہائی تنسیٹی انٹرول ٹریننگ یہ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ پل آل آؤٹ آجتا ہیستہ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر فل سپرنٹ مارتے ہیں فل تیجی سے اپنا ہارٹ ریٹ اوپر لے کے جاتے ہیں پھر ہارٹ ریٹ نیچے آتا ہے پھر اوپر لے کے جاتے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے میٹابلزم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا میٹابلزم فاسس ہو جائے اور اس کو برن کر لیں اور اس میں آپ ووک کا انٹرولز بھی کر سکتے ہیں آپ نے ایک پیچ نوکو نومل ووک کا کیا اس کے بعد پھر بس ووک پہ آجیں اور اسی آپ رننگ کا بھی سکیجول بیل سکتے ہیں لیکن ان تین دنوں میں ایکسرسائز ضرور کرنی ہے یہ چھٹی صرف عید کی ہے ڈائیٹ اور ایکسرسائز سے چھٹی نہیں ہیں لکت خلقنا انسان افیق کا بدھانا یہ بار بار کا ہے تو ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کی ہے تو مشکت کرنی ہے پوری کائنات مشکت میں ایک انسان جو عام پسند ہو گئے ساری کائنات کی بیماریاں اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں تو اس کو اپنے آپ کو بچانے کیلئے حرکت میں رہنا پڑے گا کیونکہ حرکت میں برکت ہے میرے خیال سے آج کیلئے کافی ہے ایت پر کیا ڈائیٹ کرنی ہے میرا خیال آپ لوگوں کو بلکو سمجھ ہو گیا ہوگا ویڈیو کیسے لگی اس کو لائن کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ڈائیٹ کرنا نہ بھولیے گا اپنا خیال اللہ حافظ